آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے بہت رویا ہے میں بیٹھ کی جیسے کسی کے باپ مر جاتا ہے مطلب میں کوشش کرتا تھا کہ میں ان کے جیسے ساؤنٹ کروں میں ان سے اتنا انسپائر تھا میں بہت مطلب میں بے انتہا پیار کرتا تھا ان کو آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں ایک بس آپ کی یاد آنے کے بعد ایک آدمی کا دہانت ہوا ہے جس آدمی نے اتنا کام کر رکھا ہے give him some respect ان کی جانے کا لوگوں کو احساس تو کرا ہو hi this is Sonu here Sonu Nigam and you're watching Bollywood hangama ہم بات کریں گے محمد عزیز صاحب کی بارے میں this episode میں آج مائے ساتھ میں ہے Sonu Nigam صاحب and ہم لوگ ایک بہت ہی اہم شخص کے بارے میں بات کریں گے محمد عزیز جی who passed away recently a legendary singer and I think we are here to celebrate him today it's a pleasure having you back on Bollywood hangama thank you very much good to be with you again so when i saw your message on facebook i could feel that your eyes were almost and your voice was quavering نہیں اس دن دن ہی اتنا آسو نہیں تھے اس کے بعد جب میں گھر پہ آسو تھے میں یہی پہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہی پہ پیچھے میں بیٹھا ہو تھا اور میں اتنا رویا ہوں اکیلا بیٹھ کے بہت رویا میں بیٹھ کے جیسے کسی کے باپ مر جاتا ہے ویسے اس حلق میں رویا ہے اور ان کے جو لائف ٹائم میں ان کو جس طریقہ کیا انہوں نے کام کر رکھا ہے کام تو مرتا نہیں کبھی بھی کام تو جاتا نہیں ہے اس حساب سے انہیں ان کے جیون کال میں لوگوں نے اتنا جیسے پریشن نے کیا میں ہمیشہ بولتا تھا کہ میں ان سے متاثر رہا ہوں لیکن انہوں نے کتنے لوگوں کے لئے کہایا ہے کتنے لوگوں کے فیسز میں اپنی آوازیں دیئے ہیں اور ایک سے ایک بڑے بڑے گانے کہایا ہے بٹ یہ سب کارمیک ہوتا ہے میں پتہ نہیں کیا کہہ سکتا ہوں بٹ ان کی مہانتہ کا کوئی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ہم کچھ بھی اس میں شک کریں کیونکہ وہ بہت مہان سنگر تھے اور میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں ان کی فیملی میں بھی کہتا آیا تھا ان کو بھی پتہ تھا کہ میں بار بار ہمیشہ کہتا تھا اور ہر جگہ میں کہتا آیا تھا کہ میری گروئنگ پیئے میں جب میں ممبئی اس کے بعد میں جب آیا سنگر بننے کے لئے 18 کی ایج میں تو مطلب میں کوشش کرتا تھا کہ میں ان کے جان سے ساونٹ کروں میں ان سے اتنا انسپائر تھا I still love him so much میں بہت مطلب میں بے انتہا پیار کرتا تھا ان کو ان کی آواز ابھی بھی میں سنتا ہوں تو مجھے ایسے کچھ اندر سے ہوتا ہے کچھ آواز ہیں ہوتا نہیں انسان کو لگتی ہیں کسی کو لگتا ہے کہ یہ آواز رفی صاحب کی آواز مطلب ایسی کئی آواز ہیں جو مجھے دل میں چھوتی ہیں محمد علی صاحب کی آواز مجھے اندر مجھے میرے کشورہ وستایا دراتی ہے سمجھے 84, 85 کے بعد جب گانے آئے تھے آپ نے ایک مجھے بات یہ بھی بتائی کہ ایک آپ کو اوڈیشن کا گانا محمد علی صاحب کا گانا ہاں ایک گانا ایسا ہے مطلب انکر کئی گانے اتنے فیمس ہے میں آپ کو شروعات کرتا ہوں ایک ایسے گانے سے جو کسی نے سنا ہوگا اور اگر کسی نے سنا ہو تو مجھے ضرور بتائیں آپ کے شو پر بتائیں میں انویٹیشن دیتا ہوں سب کو ان کو بتائیں کہ وہ گانا سنا ہے اور کہاں سنا ہے خیر میں بتائیں کہاں سنا ہے بہت ان کو کوپی کسی کو ملنے تو مزا آجائے there must be a video کوپی یہ دور درشن میں آیا تھا نائنٹین ایٹی فور یا ایٹی فائف کی بگننگ میں مجھے آدھا ہے کہ ہم لوگ اس سمیں ممبئی میں تھے تو ایٹی فور کا سمیں ہے یا ایٹی فائف کی بگننگ ہے اور ٹی وی میں ایک سنگر آئے اور میرے پاپا نے مجھے بلا تاکہ یہ دیکھ یہ نیا سنگر آئے میں یہ نامیں محمد عزیز کو ملنہ بولتے ہیں ان کو اور یہ بہت اچھا گات ہے تو میرے پاپا بھی بہت کمال کے سنگر ہے تو جب وہ اچھا بولے مطلب تو پھر ہم دیاں سے سن رہے ہیں تو گانا بجا ملنہ عزیز صاحب گا رہے ہیں تنہا سیک موڑ پے تنہا کھڑا ہوں میں تنہا سیک موڑ پے تنہا کھڑا ہوں میں یہ سپن جب وہنجی کے مجھد تھا اس کے انترے بھی پڑی پہ رہتے ہیں زخمی ہے میرا تن بدن آنکھیں لہو لہو اب پہلی برے شروع آنکھیں 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 لہو لہو تو ہم حیران ہوگے یہ کونسا سندر ہے گا جو اتنی تیاری میں گا رہے ہیں زخمی ہے میرا تو غزل جیسا وہ گا رہے تھے پر آواز رفیس صاحب کی جیسے سٹائل میں ہو رہی تھی بڑا مجھے اچھا لگا بڑا مجھے اچھا لگا مجھے اچھا لگا پھر ان کے بعد ان کی گانے آتے گئے آتے گئے اور ہم سنتے سنتے گئے اور تب تو کرسیٹ سوتے تھے اس سمیں بر ہم دو خریدتے نہیں تھے ہم ریڈیو میں سنتے تھے ریڈیو میں محمد عزیز بجے پٹ ریکارڈ میں نے دبا دیا سو ایسے کئی گانے ہیں جو اتنی پوپلر نہیں ہیں لیکن اس سمیں ریڈیو میں میں نے پکڑ لیا تو مجھے آگے مجھے آگے مجھے آگے مجھے آگے مجھے آگے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ہر کوئی سمجھتا ہے کہ آپ محمد رفی کو اپنا بہت گرو مانتے ہیں لیکن آپ نے اس گانے کو محمد عزیز صاحب کے اس گانے کو اپنا آڈیشن سانگ کیوں بنایا ہے کیونکہ یہ گانا مجھے بڑا پسند تھا ایک تو اور اس میں گائے کی انگ تھا اور جب آپ کسی کے ساتھ میں جاتے ہیں تو آپ ایک پوپلر گانا گایا تو ٹھیک ہے پر آپ ایسا گانا گایا جس میں کچھ گائے کی ہو رہی ہو تو لوگوں کو پسند آئے گا اگر کوئی جان کر انسان ہے اس کو سنگیتکار ہیں اور ان کو پتا ہے کہ تو اگر میں کچھ سمپل گانا گا دوں گا تو اچھی آواز ہے پر میں اچھی آواز میں اگر کچھ تیاری ویلا گا دوں تو اور رشن اچھا پڑے گا تو that's why I chose this song اور یہ گانا کیا پوپلر نہیں تھا کسی کے ساتھ میں سو اس حساب سے لوگ مجھے پروپلی جج کر سکتے تھے کہ یہ گانا یہ تو بڑا اچھا گا رہے تو تیاری ویس میں ایسے ہے ویسے تو مجھے یاد ہے یہ گانا میں نے Ushakhanna جی کو سنایا تھا یہ گانا میں نے سنایا تھا Amar Haldipurji کو Amar Utpal کو so میرا audition میں جب Ushakhanna جی نے میرا پہلی بار سنا جب میں پہلی بار Mumbai آیا تھا گانا گانے کے لئے اور جب پہلی بار Anumali کو سنایا تھا تو یہ گانا سنایا تھا first اچھا Anumali جی کو بھی یہ گانا سنایا تھا میں when I was 18 years old this is the song which I used to راجی روشن جی کے سامنے بھی یہ گایا تھا حالانکہ انہوں نے کہا تھوڑا سا کم تیاری والا گاؤ اتنا تیاری والا مد گاؤ راجی روشن جی مجھے کہتے بیٹ یہ گانا بھی رہا تھا اس کے بعد آپ کا جو انفلوینسز جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کیسیٹ میں آپ ریکارڈ کر لیتے جب ریڈیو پر ان کے گانے آتے تھے پھر آپ کا کیسا انفلوینس رہا محمد عزیز جی ایٹیز میں میں آپ کو ان کی گلوری بتاتا ہوں جو کیا ہے کہ بہت ضروری ہے لوگوں کو جاننا محمد عزیز صاحب کی گلوری کیا ہے میں خود کیا کہتا ہوں وہ الگ بات ہے میں نے ان کی کیا کیا چیزیں سنی ہیں اور کن کن چیزوں میں جو میں لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کی آپ کے مادیم سے جیسے وہ گانا تھا ان کا ہے جس کو ایک بار میں سن رہا تھا بہت سالوں کے بعد میں 2006 کے قریب میں شاید ریڈیو میں آیا اور میں نے بلا مجھے بچپن یادا گیا میرا تو میں نے محمد عزیز کو فون کیا میں نے کہا سر I want to just tell you آپ بہت مہان سنگر ہیں اور آپ نے جو کام کیا ہے وہ اتنا کامال کام کیا سر آپ کو بتا دوں میں he was so happy میں نے بلا یہ گانا بجرہ آپ کا آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں ایک بس یاد آنے کے بات یاد آنے ابھی یاد آنے سے میرے رونٹے کھڑو گے دکھئے یہ بولتے ہوئے رونٹے کھڑو گے میرے یاد آنے سے پہلے چلے آئے اور پھر جائے جان جانے کے بات بہت اچھی آواز ان کے تھی یاد آنے پنچ بھی تھا اور آج کل یہاں سوفٹنز بھی آتی تھی سو ان کا یہ گانا تھا بھاپی لری جگہ نے نکایا تھا اس میں کشور کمار جی ساتھ میں نکایا تھا اب کشور کمار جی کی جو آواز کا جو دم ہے وہ انکہ ساتھ میں کوئی بھی گائے وہ ہلکا پڑھ جاتا ہے کشور کمار جی کی آواز میں جب بھی کسی نے گایا ہے دو بٹ ہمیشہ کتنا بچھے سنگر ہوں لیکن ان کی آواز کی جو دم ہے نا وہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ کوئی بھی سنگر ہو کشور جی کی آواز کے آگے بھی تھوڑا سی آواز کم پڑھ جاتی ہے بلکہ ایک سیٹ محمد الرجیس ایک گانا ہے اتنے اسم لائن میں ایک ہی ورڈ ہے پورے گانے میں محمد الرجیس کا یہ لائن آئے گی اور آپ کو لگی گا یہ کس کی آواز اتنی بڑی and he was a young boy at that point 30s مہنگے آپ نے بہت early 30s مہنگے اس حساب سے he was wonderful singer اور جو نے کام کیا ہے expression کے ساتھ میں that is why he was the favorite singer of lot of composers یہ بھی ایک بات ان کے بارے میں کہی جاتی تھی کہ جو ان کے رینج تھی بہت امدہ رینج تھی آواز جیسے آپ نے کہا دمدار آواز تھی بہت دمدار آواز تھی حالانکہ آپ نے اور ہم بات کر رہے تھے وہ ساتھوہ سور کی جو بات ہے یہ ایک بات جو ہے یہ میں بتا دوں جن کو سمجھ میں پہلی بات میں کلرفے ساتھوہ سور کیا ہوتا ہے ساتھوہ سور جو ہوتا ہے وہ ساتھ ہی سور ہوتا ہے تو ایسا نہیں ایسے اونچے گانے والے جو ہوتا ہے وہ بہت ہیں نصر فتلی خان اونچے گانے والے سرکھوندر سنگھ جی اونچا گاتے ہیں رفی صاحب اونچا گاتے تھے آپ نے کہا آتا ہے ہاں میں گا رہتا ہوں لیکن مجھ سے اونچے اورل بھی کافی لوگ گا لگتے ہیں تو اور محمد صاحب تو گاتے ہی تھے خاص بات کیا تھے کہ جب وہ اونچا گاتے تھے تو ان کی آواز جدہی موٹی آتی تھے یہ بات ہے اونچا گاتے لو ایسے ہو جاتی ہے بہت اچھا پانٹ یہ پانٹ جس کو وہ ساتھوہ سور بول رہے ہیں وہ ایکچولی محمد صاحب کی آواز کا موٹاپا ہے اور دم ہے جو اسی رینج میں آ رہا ہے وہ بات ہے یہ بہت ہی آپ نے اندھا بات آپ نے بتائی لکشمی کاند پیارلال صاحب کے ساتھ نے کافی کام رونے کیا ہے ہاں ہاں ہم تمہیں اتنا پیار کریں گے کہ لوگ ہمیں یاد کریں گی بیس سال بات فرمجی اس میں تھا بپی لہری نے ان کے ساتھ نے کافی کام کیا میں پیار کا پجار مجھے پیار چاہیے رب جے ساہی سندر رب جے ساہی سندر رب جے ساہی سندر میرا یار چاہیے سو دس اس آل ان کا جو سٹائل تھا میں نے ابھی جب ان کا دھیانت ہوا تھا تو جس دن انہیں سپورٹ کیا گیا تو اس دن میرا کانسٹ تھا تو میں وہاں سے سٹیٹ آیا گھر پہ ان کے رات کو ان کے وائف اور ہم مل کے ان کے بچے ہم سب بچوں کی طرح ہوئے ہم لیٹھوڑی تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو پتا ہونے چھے کہ ان کی بیٹی بہت اچھا کہا دی سنا میں چاہتا تھا کہ وہ آج آئے چھے پر ہم نے امیجیٹلی پلان بنانا ہم نے ان سے بات کرتے ہیں بہت اچھا کہتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاپا جو تھی وہ رفی صاحب کو کوپی کرتے تھے پر رفی صاحب جیسے گاتے نہیں تھے یوں نظر ان کا ایک مختلف ان کا ایک انداز تھا رفی صاحب کی سول کو ان نے لیا اور اپنے ڈھانچے میں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بتا رہو میں آپ کو پتہ نہیں کیوں میں حران ہوتا ہوں کہ ہم نے اتنے سارے talent shows کیوں ہیں دیکھے ہوئے ہیں ہم نے کبھی دیکھا رہی کہ ان میں invite کیا جائے which is unfortunate which is highly unfortunate because we don't call judges we don't call guests we channel calls which is highly unfortunate اس کو بلاو اس کو بلاو اس کو بلاو which is highly unfortunate پر میں حران ہوں کہ اتنے بڑے singer کو اور اتنے جنہوں نے اتنے famous گانے گائیں ہوں آپ بلکل نظر انداس کر سکتے ہیں اور ٹھیکے کل کے بچے بھی اچھا گاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے پر ان کا experience تو نہیں ہے جتنا ان کا experience رہا ہے چار باتیں سننے کو بلتی ہے آپ کو ان سے definitely sir in fact ہم لوگ celebrate کر رہے ہیں محمد عزی صاحب کو لیکن یہ بھی بات بہت سے لوگوں کو چوبی ہے کہ ان کو ایک الویدہ ان کو اس گرم جوشیس نہیں دیا گیا جتنا وہ deserve کرتے تھے یہ کافی لوگوں کو even within the industry اور جو ان کے لئے جو tweets وے جو ان کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئیں چاہے وہ میڈیا نے بھی اتنا نہیں لکھا نہیں بولا it was not like any other singer he 80s and 90s he had he has given some some big gems دیکھیں میں اس میں یہی کہ سکتا ہوں کیونکہ اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں اسے میں غلط تو بلکل نہیں نہیں کہہ سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل سہی کہہ رہے ہیں جو لوگ complain کر رہے ہیں وہ بلکل سہی کہہ رہے ہیں میں یہی کہنا چاہوں گا کی جب چاہے میڈیا ہو یا آرٹسٹ ہو یا کوئی بھی ہو سب کیا ایک رائٹ ہوتی ہے اور ایک ڈیوٹی ہوتی ہے بلکل بلکل رائٹ ہے کچھ بھی کہہ دینے کی کچھ بھی سننے کی کچھ بھی فوروڈ کرنے کی تو ہم ہم رہے ہیں ایک آدمی کا دے ہانت ہوا ہے جس آدمی نے تنا کام کر رکھا ہے جب ہم سب رسپیکت ان کے جانے کا لوگوں کو احساس تو کرا ہو بلکل کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گئے کافی لوگوں کو تو ابھی تک نہیں پتہ تھا بہت ہے جی میں نے کچھ انٹریوز دیکھے ہیں کسی کو پوچھا گیا کہ محمد علی صاحب کو دے ہانت کہتی ہی کوئی لڑکی تھی کہتی ہے اگر اسی سے کہتی ہے کسی کو کسی کو کسی کو کمارا شکر کریں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک رجی ہے اور ایک رجی ہے اور ایک رجی ہے یہ بھی کرنا چاہیے کیونکہ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو اس بات کی تکلیف ہوئی ہوگی ہم اس کو اچھا کریں گے ہم لوگو میں نے سوچا ہوئے ہم لوگو ہم لوگو ہم لوگو سوچا ہوئے میں نے بول بھی دیا لہو سب تیار نہیں چل رہی لیکن یہ ہے کہ لکشمی کان پیارالال صاحب کے ساتھ میں انہوں نے کافی اچھا کام کیا اور مپی لیری صاحب کے ساتھ میں کافی کام کیا پھر نائنٹیز میں نائنی موسیق کمپوسروں نے پہلا گانا کبھائی تھا وہ بھی جب انہوں نے آیا تھے تو کیا دمدار گیا تھا مرد تانگے والا اچھا کہ جو گانے سنیں ان کا گانا تھا مپی لیری نے کمپوس کیا تھا اچھا کہ جو سننے والے ہیں وہ ان گانوں کو ڈھونڈیں ایک گانا آئے گا یوٹیوب میں آتا ہے سپنوں کی تو رانی اس کو سپنوں کو سپلنے ہیں سپنوں کو سپلنے ہیں ایسا لکھا ہوں سپنوں کی تو رانی 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 جان میری تو جانی 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 تیرا یہ پیار ملا دل کو قرار ملا من دجھے پا لیا ایسے کانا ہے آنشا جی کی ساتھ میں کھا ہوا بہت اچھا کانا ہے آپ اس کو دوپے سنیں گے اچھا کانا ہے پھر وہ تو ہی اچھا کانا ایک اندھیرا لاکھ ستار پھر تو کل چلا جائے گا تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا تو یہاں بہت آئے گا تو میں کیا کروں گا تو میں کیا کروں گا تو یہ گانا چاہتا ہے ان کے لئے ٹی وی پہ کوئی شو آنا چاہتا کچھ تو آنا چاہتا ان کے بارے میں My name is Lakhan I think it's a signature My name is Lakhan تو مطلب Nilkapoor صاحب کی زندگی کے سب سے بڑا گانا ایک طرح سے اور جو انہوں نے گایا ہے یہ پھر وہ ہر کرم اتنا کریں گے اے وطن تیرے لئے کتنا بڑا گانا ہے اس میں ہر کرم اتنا کریں اے سنم تیرے لئے بھی ہے اے وطن تیرے لئے بھی ہے تو وہ جو پیٹیوٹی گانا ہے وہ سکول میں میں نے گایا تھا میں جب 9 میں آیا تھا ایک نئے سکول میں جے دی تیرے سکول میں تو خیشمس کی تھا I am just telling you how connected I am to Mohamadjie Ji and how connected is he to me in my life تو میں 9 میں کہتا سمیں یہ بات ہے 87 کی میرا ہارٹ ٹوٹ گیا تھا اس سمیں میرے دوست نے مجھے بولا Manish Vaid نے بولا تُو گادے تُو اچھا گادے کسی کو سکول میں پتا نہیں تھا میں نئے نئے سکول میں آیا تھا تو ہر ایک آدینس سارے ایسے بچے یہ کون ہے سونوں نے کہا میں اسے گاتا ہے دنے پر نہیں ہوں کہ میں اسے گاتا ہوں پڑا ہی میں اچھا تھا مجھے خیشمس تک میں نے بیٹ کیا یہ جانے کے لئے کہ میں اس گاتا ہوں ہم سکول میں آیا تھا میں جون میں دسمبر تک they didn't know I sang پھر میں نے وہاں پہ گیا پھر میں نے وہاں پہ گیا وہاں پہ میری یاد ہے جو ڈیو اس گانے سے پھر یہ گانا ہوتا کاغذ کلم دواتلا پھر وہ جو بھی گانا فیمس ہوا ہے میں سے مینہ سے نہ ساکی سے نہ پیمانے سے دل بہلتا ہے میرا ان کا اس سائل تھا بڑا آپ کے آجان سے اس سائل یہ گانا تھا فیمس تھا جو ابھی دوبارہ فیمس ہوا آپ کو یادی ہے وہ جو ڈانس پر لے پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب ہے انہوں نے کیا تھا خدا گواہ خدا گواہ تم مجھے قبول میں میں نے انٹرویو دیکھ رہا تھا اس پر وہ کہہ رہے ہیں اور وہ اس سے بڑے پیار سے بڑے رہے ہیں میں نے اچھے اچھے گانے گائے اسی ان کی آواز تھی ایک دم سلو سلو بولتے تھے وہ بہت ہی جما جما کہ وہ خدا گواہ میں میں نے گانا گیا اتنا پیار سے وہ بول رہے ہیں کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے گانا اتنا اچھا گیا ہے خدا گواہ میں ساری دنیا گا رہے ہیں گانا اتنا بڑا ہیٹر میرے پاس کام ہی نہیں ہے کیونکی کیونکی ہمارا تھا کمار بڑا گواہ کے بعد ان کا کام ختم ہو گیا چکہ کمار شانور جی آگے تھے عدد نانے جائے گیا کیونکہ کہ پہ بٹھا دیا کیونکہ میں توہاں میںdoہ میں میں توہاں میںوہوہاوہاوہوہوہ 1997 کے بعد میں ہم جب فонاتس من دکھ مین جب ہم جانے ملے ہی نہیں'. اس کے بعد میں ایک پر سکتے ہیں سوچ رہاں اشمار اتنا رہی ہوا ہوتا نیا توہیٰ اتنا بڑے وہ بھی اسی تھا ایسی ایسی تھا ایسی تھا ایسی تھا ایسی تھا ایسی تھا وہ بھی آئی ملن کی بیلے گا تھا کتن دنوں کے بعد ہے آئی سجنہ رات ملن کی بہت چکاہ تھا رنہا کتن دنوں کے بعد ہے آئی اب انکر رنج تو نہیں ہے اس میں ہنترا آتا ہے سیکن ہنترا آتا ہے جو ساتوا سور لوگ بولتے ہیں وہ ساتھو سور پنچ کی آواز سنی ہے ساتھو سور تو نہیں ہوتا ساتھو سور تو یہ کوئی بھی سور ساتھو سور ہے دو روح کے ملنے کا یہ وقت گزرنا نا جائے انہوں نے فول تھوٹل وقت گزرنا جائے بہت اچھا گیا تمہیں تو وہ سنی I want people to know what a great singer he was and who passed away کون گیا and so the interesting part is آپ نے کہا کہ that خودا گیا کے پاس ان کے پاس اپنا کام نہیں تھا and he was he was a very busy performing artist ابھی بھی جب وہ واپس آئے ہیں Bombay تو وہ I think 2 یا 3 مہینے کے tour پہ تھی north east میں and he came back after that ان کی وائف مجھے کہہ رہی تھی so it was not as if that he was sitting at home he was actually performing جو اچھا singer ہوتا ہے دیکھیں stage ایک الگ late miss test کی دنیا ہے آپ hit گانے دے سکتے ہیں ضرور آپ کہ گانے بڑے hit ہوں گے آپ کو composers گوا رہے ہوں گے لیکن stage پہ اگر آپ ٹھیک سے نہیں گاتے تو آپ کا کریر اتنا لمبا نہیں ہو سکتا پانچ سال دس سال لگا سکتے not 83 84 کا آدمی start کیا وہ famous وہ آدمی ابھی تک perform کر رہے تھے 2-3 مہینے ان کا پورے شوز آئے وائف کہہ رہی تھی ان کے کہ وہ کچھ کام نہیں چھوڑتے تھے وہ کام میں نے رہے ہیں تو naturally وہ enjoy کریں گے ان کو ان کو کہاں گے تھے ان کو کہاں گے تھے اتنا کام مات کرو تو میں نے کہا کیا کرو وہ آدمی گھر میں بیٹھے تو بیماری ہو جاتے کم سے کم آدمی کام کرتا رہتا ہے اور اچھا سنگر ہے واوا ہی ملتی ہے ان کو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے سنگر ہیں تو naturally ان کو moral بڑھتا ہے اور ایک لئے یہ بہت ضروری چیز ہے آپ نے ایک مہمہ آپ نے چلائی تھی copyright سے related do you think are you happy with the present situation and do you think that something like that will help the family of مومد عزیز بالکل میرے خیال سے کافی اچھا ہو رہا ہے ہر پکش تھوڑا سا سمجھ رہا ہے اس بات کو چاہے وہ music companies ہوں چاہے وہ composers lyrics writers singers ہر پکش نزدیک آیا 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 یہ چیز لڑکے تو حاصل ہونی ہی نہیں تھی کبھی بھی اور لڑائی کا کوئی آرم بھی نہیں ہوا تھا ہماری طرف سے کبھی بھی یہ ساندھ میں سے ہوتا ہے ایگو ہے ہمارے سے ایسے کیوں ہو رہا ہے ہم سے کیوں مانگا جا رہا ہے پر آپ سے مانگی نہیں جا رہے آپ سے مانگی نہیں رہے آنا ہی کہیں اور سے آپ سے آئے گا نہیں کچھ بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے سمجھو استاد کی بیٹی ہے تو بہن جیسے ہوئے ہماری تو لیکن جو what about the songs جو انہوں نے گاہ چکے ہیں already ان کی family کو ان گانوں سے کچھ help ملنی چاہیے نا definitely and they are big songs exactly تو یہ ہی ہمارے جو جس چیز کے لیے ہم پچھلے 10 سال سے کر رہے تھے جس کی وجہ سے میرے گانے فیملی کو صرف یہ مطلب ٹھیک ہے وہ کمائے اچھی بات ہے جو ان کے فیملی کا اتنا بڑا آدمی کچھ کر گیا ہے اس کا کچھ تو حصہ ان کو ملنا ہی چاہیے اگر باقی لوگ کمائے رہے تو ان کو کیوں نہ ملے اس چیز سے بہرحال these are good days اچھے دن آرہے کافی لوگ اس میں جڑ رہے ہیں and it's all getting clear now اچھا ہو non film انہوں نے بہت بہت انہوں نے پہومک کیا ہے غزلیں اس کے علاوہ Uria میں میں نے پڑھا رہا تھا کہ Uria میں انہوں نے بھجان بہت بہت Uria میں بنگولی میں انہوں نے کافی کام کیا Uria میں بہت کام کام کرکھا Uria میں میں بہت کام کام کرکھا اس لئی مجھے پاتا ہے کیونکہ ایک زمانہ تھا جب میں چالیس چیز ایک مہینے میں 40 سانگز اوڑیا میں اسے کام کرتا تھا اور اس لئے مجھے بتا ہے کہ یہ بھی بہت کرتے تھے اوڑیا کام ان کی ایک الگن تھی جو میں نے اس کا version گیا تھا چلو آج خا جا کا سندل اٹھے گا چلو آج خا جا کا سندل اٹھے گا بڑا چا گانا تھا میں نے اس کو ریتویٹ کیا تھا ٹویٹ میں تو فیس بک پہ شیئر کیا تھا ٹویٹ تو بہت پرانی بات ہوگی وہ گانا تھا یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والے ان کی آلیمیں گانا تھا ٹی سیریز کے دنوں میں تو جو بھی آلیم باہر آئی بھئیا ان کے سنگر کو گانا بڑتا تھا بہت سارے لوگوں کی آلیم کو گائے ہویا ہے پانکو جیداجے کی گانوں کو گیا وہ آلیم سنے گا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی سارے گانے اچھے تھے محمد کی در پہ چلا جا سوالی بہت مشہور ہے وہ تو بہت مشہور ہے ایک ایک گانے اس کا جم ہے آپ کو لگتا ہے کہ موسیق لیبیلز کو ان کے ان کے ورزن ایک کچھ ایک کمپیلیشن محمد ادی صاحب کا ایدلی بھی ایدلی بھی تھوڑے انتی انتیسوشل نہیں ملے با انسوشل کہے دوں وہ کہیں پارٹی وٹی میں دیکھتے نہیں تھے یا گھر پہ انہوں نے کبھی بلائی نہیں ہمیں میں خود گیا ابھی جب پہلی بار زندی میں گیا تو ہم نے بھی کوئی سوچا نہیں کہ میں کوئی بلائے جا کیونکہ کبھی دماغ میں آتے نہیں ایسے ہم بھی اپنے کام میں لگ رہا تھے وہ ہی میں نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم کو امید نہیں تھے کہ یہ آدمی جو اتنی جلی جلے جائیں گے ہمیشہ تھا میرے دل میں کہ ایک دن شبیر کمار جی کو محمد عزیز جی کو اور ایسی جو ہمارے عمید کمار جی کو جو مجھ سے بڑے ہیں جن کو ہم سنکے بڑے ہوئے ہیں ان کو اس ساتھ بلائیں اور کھانا مانا کھائیں ساتھ میں کبھی ہوئی نہیں پایا منا عزیز صاحب اتنی جلی جلے جائیں گے اس لئے ہم لوگ ملے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ کتنے کہ ہم ان کو کتنا پیار کرتے ہیں اس حساب سے جو ان کو ہماری دگاہ سے جب دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں آگے کہ یہ کتنے بڑے سنگرتے ہیں سیجیسے آپ نے بتایا کہ ان کی ناتوں کی آپ نے بارے بتایا ہو آپ کو لگتا ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے میں نے آپ سے بولا تھا کہ کچھ ان کے کمپائلیشن سامنے آنے چاہیئے اگر ایک چیز سامنے آتی ہے اگر ایک چیز سامنے آتی ہے ایسے کمپنیز لائیں تو اچھی بات ہے میڈیا نے اتنا وہ کیا نہیں تو ابھی جو ہم کر رہے اس کے بات چاہے لائیں گے لوگ سامنے اتنے کام کر رکھے ہیں اتنے گانے کار رکھے ہیں پیپل شود get to listen to him یہ بھی مجھے اچھا لگا ایک بات کہ وہ گئے نا تو لوگ وچلت ہوئے ہیں اچھا لگا مجھے کیونکہ جب وہ تھے تو لوگ ان کو انہیں نگڑے سامنے مجھے سامنے مجھے وہ جب گئے نا تو سب اٹھے جگے یہ تو اچھے زینگر تھے کسی کسی کے عادی برمن کے ساتھ میں ایسی ہوئا تھا ونہاں ہاں مجھے یاد ہے مجھے کون بتا رہا تھا کوئی مسجد کمپنی میں نام نہیں لوگا ان کا وہ کہہ رہے تھے جتن لڑت کو یاد پنچمدہ مجھے دو ہے تو پنچمدہ تو زینگر تو تم جتن لوگ کو کیوں بولے پنچمدہ جیسے مجھے دو سمجھے پھر جب پنچمدہ گئے تو پنچم 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 سا بیشیر ہو گئے تو جب زینگر تھے تو تو محمددی صاحب کی خصمت اسی رہی ہے جب وہ زینگر تھے تو ان کو ان کو اتنا وہ نہیں دیا گیا پر ابھی ان کے جانے کے بعد میں لوگ ان کو مس کر رہے ہیں مس کرنا بھی چاہیے سب فائنلی اگر ایک اور کوئی نگما ان کا ہاں اس کا live version بھی ہے کبھی آپ جائیں گے youtube میں سننا ان نے live گیا دبائی میں انیس ابراہیم کے سامنے اچھا متوا بھول نہ جانا مجھ کو بھول نہ جانا میں نے یہ وعدہ کیا دھرت جب تک رہے گی امبر جب تک رہے گا تجھ سے مجھے پیار کروں گا بہت چلانا تھا یہ یہ بھی بہت پیلری ہے اچھا بہت پیلری اچھا بہت پیلری اچھا بہت پیلری تجھے رب نے بنایا کس لئے کس لئے تُو اکیلا نہ رہ جائے یہ یہ آنمیلن کے موسکے ماندر ماندر مسجد مسجد دل یہ دعا مانگے اسی اس کانترا تھا چلی شکریہ بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ محمدددی صاحب آج جیسے ہم نے کوشش کری ہے آپ کے اس شد دانجلی زیادہ زیادہ لوگ میری اکلی ہم دونوں کی ہے ہم دونوں کی ہے یہ آپ کا بڑپن ہے بہت شکریہ سیجنم